داندلی رگنگ ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے لیکن جب بات ہوتی الیکشن ریفارم کی تو کوئی پارٹی آگے نہیں بڑھتی کوئی اس پر کام نہیں کرتی ہاں داندلی کا نعرہ سب لگاتے ہیں جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں تھے جس میں گھوڑوں کی طرح بکتے ہیں انسان وغیرہ میرا خیال ہے میں سب سے زیادہ irrelevant آدمی ہوں گا اسے ایک transmission کا کیونکہ میں سرے سے پہلی مرتبہ نہیں بتا رہا لیکن آخری مرتبہ بھی نہیں ہے کہ میں الیکشن جیسی کسی چیز پر وہ بھی جو اس طرح کی نام نہا جمہوریتوں کو پروان چڑھائے یقین ہی نہیں رکھتا آپ بتا چکے ہیں پہلے میرے اپنے حساب سے پانچ لاکھ گدھے مل کر کے میرے کسی مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی چونکہ روایت ہے اس لیے میں بھی اپنا حصہ ڈال دیتا ہوں گلگت بلتستان آج سے الیکشن سے ایک مہینے پہلے تک کسی ایک آدمی کو یاد تک نہیں تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ بات کریں پاکستان پیپلز پارٹی کے انمول رتن بھٹو کے سگے رشتدار جو یہاں پہ ظلم ڈھا رہے ہیں اپنے عوام کو وہ میرا نہیں خیال ہے کہ کسی اور کو بتانے کی ضرورت ہے میں گائے بگائے بتاتا رہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے جتنے چاند چڑھائے ہوئے وفاق سے لے کر کے اور جہاں جہاں وہ نازل ہیں وہ بھی سب دیکھ رہے ہیں مطلب اب آپ اس قوم کی بدنصیبی دیکھئے یعنی ہمارے حکمران ایک الگ سیارے پہ ہوتے ہیں اور ہماری حکومتیں جو ہیں ہماری جو جمہوریت پسند ہیں جو ہمارے لوگ ہیں وہ کسی الگ سیارے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں عوام کی اکثریت نے آج ایک سروے چھپا ہے عوام کی افاقی حکومت کو مہنگائی کا ذمہ دار قرار دے دیا اور جب آپ وزیراعظم پاکستان کا جو ہے وہ ورجن دیکھتے تو آپ سر پیٹ لینے کو دل کرتا ہے وزیراعظم فرماتے ہیں مہنگائی کم ہونا شروع ہو گئی ان سے یہ پوچھئے کہ جب اپنے محل سے آپ رائٹ ٹرن لیں گے تب ہی تو آپ کو کسی انسان کا مو دیکھنا نصیب ہوگا اب اگر آپ فواج چودری صاحب سے مہنگائی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو آپ کی معصومیت پہ ہم صرف سری پیٹ سکتے ہیں اب اگر آپ اپنے وزراء کی باتوں پر یقین کر کے اور آپ کہتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے پھر حسد عمر صاحب اور ان سی او سی وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں جو ہو رہا ہے کرونا جو ہے وہ آسمان کو چھو رہا ہے لیکن الیکشن کیمپین جو ہے اس میں کسی اللہ مارے کو کرونا نہیں ہو رہا کسی کو کرونا نہیں ہو رہا کل کی تمام تیاریاں تمام ڈاکٹروں میں زیادہ تر اسپطالوں نے کمپلیٹ کر لی ہیں اس وقت ایک اکیلہ آدمی چھیکتا کھانستا ہوا اگر اپنی میڈیکل اسٹری لے کر کے اسپطال میں جائے گا تو ڈاکٹر حضرات نے چاکو چھویاں تیز کر رکھی ہیں ہر آدمی کرونا وارڈ کو سجانے کا بندوبست کر چکا ہے لیکن حسد عمر بلکہ حسد عمر رحمت اللہ علیہ اور ان سی او سی والے جتنے مولانا ہیں وہ سب انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو کہیں سے ٹیلی فون آئے گا تو وہ کرونا کو تیز کروائیں گے ایک آہ نیشنل پریس کلپ کے سینئر نائب صدر ان کا انتقال ہو چکا ہے جوان آدمی اللہ غریق رحمت کرے بارو سکتار کو کرونا ہو چکا ہے انڈی ایم اے کے سربراہ کو کرونا ہو چکا ہے سب کو کرونا ہو چکا ہے لیکن گلگت بلتستان والے جو ہیں وہ سیسا پی کر کے الیکشن مہم میں اتریں قمر زمان قائرہ کو کرونا ہو چکا ہے لیکن نہیں الیکشن ہو کے رہے گا اس لیے کہ وہاں پہ یہ کچھ ایسا تیر مار دیں گے جو یہاں کراچی میں نہیں کر سکے جو سندھ میں نہیں کر سکے جو وفاق میں نہیں کر سکے کراچی میں جو ہے وہ ایک نیا ڈراما چل رہا ہے کو کسی کو کسی کے لبوں پر جو ہے وہ کفل جو ہے نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں الیکشن کیمپین نہیں ہونی چاہتے ہیں الیکشن اگر یہ بات کریں سب صدق کیسز تو امریکہ میں آ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی تو الیکشن ملتاوی نہیں ہوئے وہاں پر بھی کیمپین تھوڑی دیروں اور بولنے کا مجھے مواد دیا امریکہ آپ گئی ہوں گی میں کبھی امریکہ نقشے کے باہر نہیں گیا لیکن آپ سے پوچھ لیتا ہوں امریکہ میں صاف پانی آتا ہے نل کا کھولیں تو جنرل نولیج کا سوال کیا یہاں نہیں آ رہا امریکہ میں کبھی عمران خان جیسا وزیراعظم ہوتا ہے کہ کراچی میں جو ہے وہ تیارہ گرتا ہے دو منٹ کے لیے کراچی میں تیارہ گرتا ہے سو آدمیوں کا اور ان سو آدمیوں کا ہے منتخف وزیراعظم اپنی اہلیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نظریبت سے بچائے ان کے اقتدار کو طویل عطا فرمائے وہ نتیہ گلی چلے جاتے ہیں جبکہ نتیہ گلی جانے پہ ایک عام آدمی کے پابندی تھی کبھی امریکہ میں ایسا ہوتا ہے کہنے کو کافر ہے جسٹن ٹروڈو ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ کر کے آ رہا ہوں بہت قرآنی جس طرح سے وہ گھوم رہا ہے امران خان جنرل مشرف اس کو لانے والے اور اگلے جتنے آئیں گے اور ان کو لانے والے خدا کی قسم آنے اور کہہ رہا ہوں یہ گھنٹے کے لیے گھوم لیں میں غلامی لکھ کر کے دیتا ہوں کہنے کو کافر ہے اور وہاں ہے جمہوریت کہنے کو کفر کا نظام ہے مگر پھل پھول رہا ہے اور یہاں کیا ہو رہا ہے یہاں نواز شریف آتے ہیں تو اپنے لوگوں کو آگے پیچھے رکھتے ہیں کیونکہ ان کی زندگی ان کا اسرائیل سب سے پہلے دشمن ہو جاتا ہے آپ جو بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ روایت رہی ہے یہ طرز عمل ان لوگوں کا رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ الیکشن تو خیر آپ کہہ رہے ہیں کہ کیمپین بھی نہیں ہونی چاہیے تھی کرونا ہے بلکل ہے ہو گئی الیکشن بھی ہو گیا نتائی جانا شروع ہو گئے یہ جو تیسری جماعت اب آئی ہے اقتدار میں کیا جو لوگ ان سے امیدیں لگا کے بیٹھ گئے ہیں امیدیں لگانے پر پیسے تھوڑی لگتے ہیں امیدیں لگانے اور شرط لگانے یہ دو کامیں جس پر کوئی پیسے نہیں لگتے لگاؤ لیکن آج تک پاکستان میں ستر سال میں نہ کسی کو امید لگانے کے بعد کوئی صلاح ملا ہے نہ اگلے سات سو سالوں میں ملے گا پی ٹی آئی آئے گی تو بھی آپ روئیں گے پیپلز پارٹی آئے گی تو بھی آپ روئیں گے نون لیگ آئے گی تو بھی آپ روئیں گے لوگوں کو سہتے امید کی سہولیات مل گئی عدالتوں میں کیسز نہیں ہیں لوگوں کو جو ہے وہ صاف پانی کی سہولیات طوام طرز زندگی لوگوں کو امریکہ جیسا جیسا ہے ابھی انہوں نے فرمایا امریکہ جیسا ہی ہے امریکہ کی کسی سب سے ہلکی کالونی جیسا ہے تو میں اپنی باتیں بات کرتے ہیں اس پر تو میری کوئی واقعی دور آئے نہیں ہے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سہولیات تو نہیں دینا عوام کو تو بنیادی سہولیات سے محروم کیا ہے چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو بسرہ صاحب ہے کوئی جواب آواز نہیں آرہی بسرہ صاحب کی بابی سے لڑکے مجھے یہ آواز آپ کو آرہی ہے نورل حریفین ینگ انگری مین ہے بلکل فلموں جیسا بلن مجھے لگ رہے آج بہت خطرناک باب ہے بابی سے کوئی زیادہ شدید لڑائی ہو گئی ہے بات پتہ ہے کیے اچھا لیفت میں وہاں بھی نہیں کراتا ہوں آپ کمپیٹ کیجئے سسٹم کے اندر رہ کے آپ نے چیزوں کو امپروف کرنا ہے ایک بات تو جو نورل حریفین کر رہا ہے اس سے میں اس حد تک دور اتفاق کرتا ہوں کہ ستر سال میں ہمیں آج جو سسٹم بنانا چاہیے تھا جس طرح اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے تھا جس طرح رول آف لاو ہونا چاہیے تھا جس طرح امن و امان کی صورتحال ہونی چاہیے تھی وہ آئیڈیل نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ راستہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے اسی سسٹم میں رہتے ہوئے چیزوں کو امپروف کرنا ہے آپ دیکھئے آج جو گلگرد بلتستان کا الیکشن ہو رہا ہے پہلے سے کتنی بڑی امپروفمنٹ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری خواتین ہماری مائیں بہنیں ان کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں تھی ان کو گھرن سے نہیں نکلنیاں دیا جاتا تھا آج پاکستان کی تاریخ کا جی بی کی تاریخ کا سب سے زیادہ تارن آؤٹ ہے اچھا آپ کس طرح اپنی چیزوں کو آگے لے کے جائیں گے جب لوگ ظاہر ہے دو پارٹیوں نے ڈلیور نہیں کیا عوام نے ریجیکٹ کر دیا ریجیکٹ کرنے کے بعد تھرڈ پارٹی سسٹم آیا اور آپ آج اگر جی بی کے اندر دونوں پارٹیوں کو لوگ مسترد کر کے اور یقیناً کریں گے چلیں اگر ان کو مسترد کر دیں گے آپ کو چل لیں گے تو آپ کون سڑکوں کا جال بچھا دیں گے تورزم کی بات تو وزیراعظم بہت کرتے ہیں سب سے زیادہ تورزم تو یہاں پر ہے ایک سکنٹ اور سب سے زیادہ تورزم جو ہے وہ بھر بھی وزیراعظم ہی رہے ہیں لیکن وہ تو ہلی کارپٹر میں کر رہے ہیں کیونکہ ان کی تو تنخواہی دولاک ہے ان کا تو گھری نہیں چلتا وہ تو سب سے غریب وزیراعظم ہے اور ہلی کارپٹر کا کرایا بتا دے اپنے ایک وزیر سے ایکس انفیر دیکھیں نا میں نے بات مکمل لے کی نورال آرفن پھر پڑ گیا مجھے میں بات مکمل کرنے میں بعد میں صرف یہ کر رہا ہوں اگر ہم ڈیلیور نہیں کریں گے اگر ہم عوام کی توقعات پر پورا نہیں اتریں گے ہم تو میں پھر کہہ رہا ہوں بار بار ستر سال میں کوئی مجھے ملک احداث دکھا دیں پاکستان میں یہ واہ جماعت ہے جو ستر سال میں میرا سوال تو آرگیز یہ نہیں تھا بسرا صاحب سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے